آج اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرتے ہیں یعنی کہ موازنہ کرتے ہیں دو گرین پاسپورٹ کا یعنی کہ گرین پاسپورٹ آف اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کے رینکنگ میں 104 نمبر پر ہے 104 جس کے ساتھ 31 کنٹریز ویزا فری ہیں دو گرین پاسپورٹ آف اسلامی جس کے ساتھ 158 کنٹریز ویزا فری ہیں سو لیٹس سٹارٹ السلام علیکم دوستو کیا حال چالے آپ لوگوں کا فرس تینک فرسٹ اگر ابھی تک آپ نے کوئی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل کا جو ایکن ہے اس کو لازمی دبائیں تاکہ جتنی ہماری آنے والی ویڈیو ہیں وہ ڈریکٹ لی آپ تک پہنچ جائیں یار کنجوسی کس بات کی کسی کی بھی ویڈیو کوئی سی بھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے لائک کر لیں جو اس کا تھم کا بٹن ہوتا ہے اس پر کلک کریں سبسکرائب کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو دوبا دیں سو آپ نے بیل آئکن کو دوبا دیں کسی کا چینل بھی ہے میرا نہیں کسی کا بھی چینل بھی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو لگتا ہے اس پر بھی ایک ویڈیو آپ کے لئے بندانی پر ویڈیو کو انتاک ضرور دیکھئے گا اس کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے دونوں پاسپورٹ کے ساتھ ٹریبل کرنے کا پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ میں نے ٹریبل کی ہے میکسکن پاسپورٹ کے ساتھ میں نے ٹریبل کی ہے دونوں پاسپورٹ کو پاکستانی پاسپورٹ جو آپ نے دیکھا ہوا ہے گرین ہے یہ والا کلر اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن جو میکسکن پاسپورٹ ہے وہ بھی گرین ہے لیکن وہ دارک leben ہے اس کے اوپر یہ والا جو ہے یہ میکسکن افیشل سیل ہے جو گورمنٹ کی یہاں کی افیشل سیل ہو جاتی ہے اوپر میسکو لکھا ہوا ہے نیچے دیکھا ہوا ہے meinem اک cho اس پر فس پیج کم lots اس کے 32 پیجز پاسپورٹ کے اور میکسی کو کی آپ کو پتے 32 ڈیو ڈیٹس ہیں اور ہر پیج اوپر میکسی کو کی ایک سٹیٹ کا نام لکھا ہوئے لوگو ہے وہ بنا ہوئے ہر ایک اس کے پیج کے اوپر دنیا میں پاسپورٹ کی رینکنگ کے لئے دو انڈکس جو ہوتے ہیں ایک کے ہنلے پاسپورٹ انڈکس اور دوسرا ہے پاسپورٹ انڈکس جو موس اثنٹک ہے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہنلے پاسپورٹ اینڈکس اور اس کی جو رینکنگ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ڈیٹا جوز کرتے ہیں وہ ایٹا سے کرتے ہیں انٹرنیشنل ایر ٹرانسپورٹ اسوسییشن اور ہر سال یہ ایک رینکنگ ایشو کرتے ہیں دنیا کے سارے ملکوں کے پاسپورٹس میں دو ہزار انیس کی جو رینکنگ ہے وہ جولائی میں ایشو کی تھی ہنلے این پارٹنر جو سسٹم یوز کرتے ہیں جو میتھرڈ کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر لکھا ہو وہ آپ جیک کر سکتے ہیں دارونیشنل جو رینکنگ ہے وہ جولائی میں انہوں نے ایشو کی تھی جس کے مطابق جاپان اور سنگاپور جو ہیں وہ نمبر ون پر ہیں with 190 countries جو ہیں وہ ویزا فری ہیں اور اس میں جو میکسکو کی رینکنگ ہے وہ نمبر 23 ہے with 158 countries جو ہیں وہ ویزا فری ہیں جبکہ اس رپورٹ میں جو پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ نمبر 104 ہے with only 31 countries جو ہیں ویزا فری ہیں so obviously جو ہے میکسکو کا پاسپورٹ جو ہے وہ مور پاورفول ہے جب کمپیر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر آپ کو کتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کنٹری کا پاسپورٹ جو ہے وہ جتنا پاورفول ہوتا ہے ان کے لئے ٹریبل کرنا یا کسی اور کنٹری میں ویزا ویزا جو ہے وہ ایزی ہوتا مطلب رینکنگ کم ہوتی ہے تو ان سے زیادہ کوششن کی جاتا ہے ان کے لئے ہارڈ بیوتا ہے ویزا دینا اس کے ایک وجہ یہ رینکنگ ہوتی ہے جبکہ اسی میں ہم دیکھیں تو جو یو ایس کی رینکنگ ہے وہ نمبر 6 ہے ویڈ ہنڈرینڈ ایٹی فور کنٹریز جو ہیں ویزا فری ہیں جبکہ انڈیا کی جو رینکنگ ہے وہ ایٹی ٹو ہے ویڈ 59 کنٹریز جو ہیں ویزا فری ہیں انڈیا کے لئے تو یہ جو رینکنگ ہوتی ہے جو ریپورٹ ہوتی ہے یہ ہر سال اسی ہوتی ہے ہر سال یہ چینج ہوتی ہے اس کا لینک میں نے نیچے ڈسکریپشن میں دیا ہوئے آپ اس پہ چیک کر سکتے ہیں ہنلے پاسپورٹ انڈکس کے علاوہ دوسرا جو سسٹم ہوتا ہے وہ پاسپورٹ انڈکس ہے اس میں جو ہے یونائٹڈ ارب ایمریٹس جو ہے وہ نمبر دونوں کا اپنا اپنا سسٹم ہوتا ہے اپنا اپنا جو میتھڈ ہوتا ہے کلکولیشن کا تو وہ بھی آپ ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ اسی کلکولیشن کرتے ہیں لیکن ہنلے پاسپورٹ انڈکس جو ہے وہ موسٹی ہوتا ہے اور موسٹ کامن ہے رینکنگ کے لئے ابھی میں شیئر کرتا ہوں اپنا ایکسپریرینس جو میں نے ٹریول کیا ہے دونوں پاسپورٹ کے ساتھ تو جاہر سی بارد میں پاکستان سے میں نے بنایا تھا تو پاکستانی پاسپورٹ ہی بنا تھا فرسٹ ٹائم جو میرا ویزا لگا تھا وہ یوکی کا ویزا تھا سٹوڈن ویزا لگا تھا میرا دو ہزار نو میں یہ میرا پیلا ویزا ہے جو تین سال کا لگا تھا تو جب میں فرس ٹائم میں ٹریول کرتا تھا یوکی تو فیئرپورٹ پر رونر نے کافی ٹائم مجھے بٹھایا رکھا ہے ہلکہ مجھے بٹھایا رکھ کا اینجا ساحتمل کے لگا تھا کون سی اینجاح میں مجھے بٹھایا رکھا ہے تو موطلع کاناٹ کونا ٹرہ بوٹھایا ہے جنہار سی بڑی.... کیونکہ وہ سادہ پروسس کرتا ہوا تو وہ وہ سب کچھ ساہل ہو گیا تھا لیکن یہ کو وہ نو نے کوششن کیا تھا پین کا تو وہاں پا پر کچھ کچھ کیتے زیادہ نہیں کی لیکن کچھ کوش تو وہ کچھ کچھ کیا تھا جو دوسرا میرا ویزا لگا تھا جو فرس ٹائم لگا تھا میکسی کو کا تو جب میں فرس ٹائم میں نے ٹیبل کیا تھا میں یوکے سے میکسی کو آرہا تھا جب میکسی کو آیا تو یہاں پر امیگریشن والوں نے بھی کافی دیاروں نے بٹھائے رکھا تھے کہ ایون آدھے سے پہنے کے ٹانوں نے بٹھائے رکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں کس سے ملنے رہائش کام پر ہے تو آپ کو پتہ جو امیگریشن کے جو پیسٹن ہوتے ہیں تو بات کرنے کی یہ کہ پاکستانی پاسپورٹ پر میرا یہ ایکسپیرنسٹا ہے جس ایرپورٹ پر بھی آپ جائیں دنیا میں جس امیگریشن پر جائیں اگر آپ کو پاکستانی پاسپورٹ ہے تو اوویس بات ہے کہ وہ آپ سے کوسٹن کرتے ہیں آپ کو مطلب فروبہ تنگ کرتے ہیں میکسیکن پاسپورٹ پر آپ کو یوکے کے ویزا کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر ویزا آپ یوکے جا سکتے ہیں کوئی پرمیشن نہیں لینی کوئی ای ویزا نہیں لینی آپ آپ اپنے پاسپورٹ اٹھائیں اور آپ یورپ کسی کنٹری میں آپ کا پسٹس کرسکتے ہیں فروب میں انٹری کھی تھی اف 감사 رات تک設ہان ہیں کہ آپ جب پہلے افرادا تھے جو پاکستان یوکے ہی تو آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کیونکہ ان کہیں سیسٹم میں سارے position پہلے افرادا پاکستان یوپے طور پر آموز رکھا ہوئی آپ پہلے جو جب پ پاکستانی پاسپورٹ تا آپ کے پاسپورٹ چینج ہی ہویا تو صرف انہوں نے یہ کوسٹن کیا تھا اور مجھے انہوں نے جانے دیا تقریباً بیس دن ہم وہاں پہ رہے تھے اس کے بعد ہم نے پاکستان ٹریول کیا تھا ہاں پاکستان میں ایف آئیہ انہوں نے مجھے روکا تھا جاتے ہوئے نہیں کہا کچھ بھی لیکن جب میں پاکستان سے واپس آ رہا تھا میکسی کو انہوں نے کافی دیر مجھے روکا ہے کافی پریشان کیا مجھے مجھے یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار انیس کی جو رینکنگ ہے اس کے مطابق دنیا کے وہ کون سے دس کنٹریز ہیں جن کے پاسپورٹ موسٹ پاورفل ہیں موسیقی دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہوکفلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی